کہ حکیم لکمان علی رحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے لیے بہتر جان کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے اسی میں بہتری ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ والد صاحب میں نے آپ کی یہ بات تو سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے لیکن اس پر ابھی میرا یقین پختہ نہیں ہوا یعنی مصیبت میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے مصیبت میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے بیٹے کے یقین میں پختگی پیدا کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹا اس حوالے سے وقت کے نبی سے رہنمائی حاصل کرنے کے ایک طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں کئی دن رات سفر جاری رکھا راستے میں ایک ویران جنگل میں داخل ہو گئے شدید گرمی تھی کھانا پانی بھی راستے میں ختم ہو گیا خچر بھی تھک چکے تھے اور پیاس کی شدت سے ہمپنے لگے تو دونوں باپ بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے اب اچانک بہت دور ایک سایا اور دھوہاں سے نظر آیا تو حضرت حکیم لکمان علی رحمہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے تو اسی طرف چلنے لگے راستے میں بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گسی کہ پاؤں کے طلبے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اب حضرت حکیم لکمان علی رحمہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا آپ نے بیٹے کو سینے سے چمتا لیا اور پھر اپنے دانتو سے ہڈی نکالنے لگی اور پھر کافی مشاقت کے بعد بلاخر وہ ہڈی نکل گئی اب حکیم لکمان علی رحمہ کے بیٹا شدید تکلیف میں اپنے والد سے ارز کرتا ہے کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر مسئیبت میں بھلائی ہے ہر مسئیبت میں بہتری ہے لیکن ابو جی آپ دیکھئے کہ میرے درد کی شدت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے ہیں ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اس ویران جنگل میں بھوکے پیاسے اسی زخمی حالت میں اگر ہم رہے تو ہمارے تو یہاں موت واقع ہو جائے گی اب آپ بتائیے کہ اس مسئیبت میں کون سی بھلائی ہے اس میں کون سی بہتری ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسئیبت میں بہتری ہے حضرت حکیم لکمان علی رحمہ نے رشاد فرمایا بیٹے اس مسئیبت میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری ہے ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مسئیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مسئیبت دور کر دی گئی ہو مہتر محببہ ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت حکیم لکمان علی رحمہ نے نظر اٹھائی اور وہاں دور جو دھوہ نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا اور دور گھوڑے پر سوار سفید لباس زیبتن کیے ایک شخص نظر آیا صرف انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے مجھے اللہ علیہ نے حکم فرمایا تھا کہ میں فلان شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں مجھے خبر دی گئی تھی کہ تم باپ بیٹا اسی شہر کی طرف آ رہے ہیں اللہ علیہ نے تمہیں اس شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آپ کے بیٹے کو آزمائشی میں مبتلا کیا اور اس کے پاؤں میں ہڈی چپ گئی اور اس چھوٹی مسئیبت کے ذریعے اس شہر والوں کے ساتھ حلاق ہونے کی بڑی مسئیبت سے اللہ علیہ نے تمہیں بچا لیا ہے اللہ حکم محترم حیبہ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ اس لڑکے کے پاؤں اور برتنوں پر پھیرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا اور برتن پانی اور کھانے سے بھر گئے اور پھر دونوں باپ بیٹے کو سواریوں کے ساتھ اٹھایا اور چند ہی لمحوں میں واپس ان کے گھر پہنچا دیا میرے دوستو یاد رکھنا جب بھی کسی مسئیبت میں مبتلا ہوں تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئیبت کسی بڑی مسئیبت کو ٹالنے کے لیے آئی ہے اور اس مسئیبت میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کیونکہ کچھ مسئیبتیں آتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں کسی بڑی مسئیبت سے بچائیں وہ مسئیبت دراصل چھوٹی مسئیبت ہوتی ہے لیکن جس بڑی مسئیبت کو دور کرنے کے لیے آتی ہے اب چونکہ وہ بڑی مسئیبت ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس چھوٹی مسئیبت کو بڑی مسئیبت سمجھ دیں اور پھر ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تکلیف کیوں آئی یہ پریشانی کیوں آئی یہ مسئیبتیں میرے لیے کیوں ہیں یہ تکلیفیں میرے لیے کیوں ہیں آخر میں نے کونسا گناہ کیا ہے موترمہ حبہ اگر ہم صبر کرتے تو اس کے دو فوائد حاصل ہوتے ایک یہ کہ اللہ جللہ وآلہ ہمیں اس آنے والی بڑی مسئیبت سے بھی بچا لیتا اور صبر کی برکت سے یہ چھوٹی مسئیبت بھی بلاخر دور ہو جاتی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور لڑکے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا برطن بھی کھانے اور پانی سے بھر گئے اور سواریوں سمیت باپ بیٹا آفیت سے گھر پہنچ گئے اور اس شہر میں عذاب میں مبتلا ہونے والی بڑی مسئیبت سے بھی اللہ جللہ وآلہ نے بچا لیا کیوں؟ کیونکہ حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سبقی تلقین کی کہا کہ بیٹے اس میں بھی کوئی بہتری ہے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بلائی ہے ممکن ہے کہ یہ مسئیبت اس لیے آئی ہو تاکہ تجھے کسی بڑی مسئیبت سے بچا لے محترم حیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرمانِ علی شان ہے اللہ جللہ وآلہ کی فضل و احسان کا تقاضی یہ ہے کہ تم بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو اور مسئیبت کو پوشیدہ رکھو مسئیبت کو چھپا کر رکھو اگر مسئیبت پر شکوہ نہ کیا تو وہ مسئیبت بھی ٹل جائے گی اور جس بڑی مسئیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ بھی ٹل جائے گی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جللہ وآلہ انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے لیکن بندہ جب اس چھوٹی تکلیف پر شکوہ کرتا ہے تو اللہ جللہ وآلہ اس چھکوے کی وجہ سے اس بندے کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی پہلے وہ تکلیف چھوٹی تھی لیکن اس نے شکوہ کیا اس نے گلہ کیا تو اللہ جللہ وآلہ نے اس چھکوے اور گلے کی وجہ سے ایک بڑی مسئیبت میں مبتلا کر دیا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ